موسیقی اسلام علیکم ناظرین ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ ڈی پاک ٹی وی یعنی کہ زندہ بات پاکستان ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہسٹ مسکین احمد ناظرین آج کی بریکنگ نیوز ہے کہ رانہ سناولہ صاحب نے فرمایا ہے کہ اب عدلیہ شباہ شریف صاحب کو سزا دینے کی جورت نہیں کرے گی اور جو جج میاں صاحب کو سزا دینے کی کوشش کرے گا ہم اس کا گراہ کریں گے اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے بھی ہمیں نیوٹر رہنے کا کہا ہے اب دیکھیں گے کہ وہ اس کا ثبوت دیتے ہیں کہ نہیں وہ نیوٹر رہتے ہیں کہ نہیں یعنی کہ میاں صاحب کو کسی طرح سے سزا نہیں ہونی چاہیے ناظرین اب ان کو پتا چل چکا ہے کہ میاں شباہ شریف صاحب کے خلاف بہت سے ثبوت آ چکے ہیں کیونکہ ان کے جتنے ملازموں کے کاؤنٹوں میں پیسے آئے تھے عربوں رپیہ آیا تھا وہ بھی سب اس بات کی شادت دے چکے ہیں کہ یہ پیسہ ہی نہیں کہی ہے تو اب عدلیہ کی مجبوری ہے اس کو سزا دینا تو اب ان کی کوشش ہے کہ ان کو پریشرائز کیا جائے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کا پرانہ وطیرہ ہے کہ یہ یب ان کو پتا لگتا ہے کہ ان کو سزا ہونے والی ہے تو یہ عدلیہ پر حملہ کر دیتے ہیں ان کو دمکیاں دیتے ہیں ان کو بلیک میل کرتے ہیں اب بھی ان کی یہی کوشش ہے کہ عدلیہ کو دباؤ میں لے جائے اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں لے جائے اور شباہ شریف اس سزا سے بچ جائیں نواز شریف صاحب بھی ناہل ہیں اور مریم صاحبہ بھی ناہل ہو چکی ہیں تو اب ان کے پاس آخری آپشن میاں شباہ شریف صاحب ہیں ان کو بچانے کے لیے یہ برپور کوشش کریں گے لیکن ناظرین ان کے اس بیان نے پورے میڈیا میں اور ہر طرف ایک آگ لگا دی ہے اب ہر طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ رانہ سناولہ صاحب کے خلاف کاروائی کرے اور کوئی قدم اٹھائے ورنہ یہ لوگ آئی دمکیوں پہ آئیں کل حملے کریں گے اور عدالتوں پہ ہو سکتا ہے ڈنڈے لے کے آ جائیں ناظرین یہ ہر پاکستانی کا مطالبہ ہونا چاہیے اور اللہ ہمارے ملک پہ رحم کرے رحمتیں کرے آپ بھی سب یہی توقع رکھیں کہ سپریم کورٹ ان کے خلاف ایکشن لے گی بہت شکریہ اللہ آپ پہ سکتا ہے ملک پہ سکتا ہے